کہ دجال آئے گا اور آخر الزمان میں آئے گا تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک بل بورڈ لگایا ہے اس کے شروع ہونے کا سورہ کحف میں بہت ساری چابیاں ہیں جو کائنات کے طالعے کھولتی ہیں یہ دجال کا ذکر ہے یہ اشارہ ویسے دجال کا قرآن میں ذکر نہیں ہے لیکن یہ اشارہ سورہ کحف جہاں شروع ہو رہی ہے وہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب میں نے اتاری جس میں کوئی قصر نہیں چھوڑی یہ سیدھی کتاب ہے تاکہ یہ ڈرائے ایک بہت بڑی قوت ہے جو میری طرف سے آنے والی تبیسلسل نے فرمایا کہ وہ ایک نوجوان ہوگا اس کے گنگریالے بال ہوں گے ایک آنکھ اس کی انگور کی طرح باہر نکلی ہوئی ہوگی اس کا جسم گھٹا ہوا باری ہیوی برکم جسم ہوگا کانگیں اس کی ٹیڑی ہوں گی دجال کے بارے میں ہم نے بڑی باتیں سنی ہوئی ہیں اور بڑی بڑی ریسرچز بھی سامنے آئی ہیں دجال آئے گا یہ ہوگا وہ ہوگا تو زیادہ قوم جو ہے زیادہ اس وقت جو عوام ہوگی وہ دجال کی طرف بھاگی چلی آئے گی دجال گھدی پر سوار ہو کے آئے گا آئے گا کہاں سے یہ جتنے بھی چیزیں ہیں دجال ہے کیا اور واقعی آئے گا جی بالکل آئے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح نے سنن عبودعوت کی جو حدیث کوٹ کی ہے اس کے علاوہ بہت ساری تواتر کے ساتھ ہمارے پاس حدیث مجھو تواتر اس کو کہتے ہیں جس میں بہت سارے صحابہ سے ایک ہی روایت چلی آ رہی ہو بخاری میں ہے مسلم میں ہے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کا یہ فخر ہے کہ نسل آدم کا سب سے بڑا فتنہ فتنہ سمجھ لیں کہ عربی میں ہم اردو میں فتنہ اور عربی میں ٹرائل یا ٹیسٹ کو فتنہ کہے وہ نسل آدم کا سب سے بڑا فتنہ میری امت کے اوپر آئے گا سب سے بڑا ٹیسٹ اور سب سے بڑا ٹرائل اور الحمدللہ میری امت اس میں سرخ رو ہوگی دجال آئے گا اور آخر الزمان میں آئے گا اب اس سٹڈی میں چلنے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے یہ ڈیٹیکٹ کرنا پڑے گا کہ آخر الزمان کیا چیز ہے کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے اب کہاں ختم ہوتا ہے اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس کہ قیامت کس زنانی اللہ کو علم ہے لیکن شروع کہاں سے ہوتا ہے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک بل بورڈ لگایا ہے اس کے شروع ہونے کا سورہ نو کی آیت نمبر بانوے میں اللہ تعالیٰ فراؤن کا ذکر کرتے ہو جب فراؤن ڈوب جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ ہم آج تمہارے جسم کو بچا لیں گے اور پھر اسے بنا دیں گے آخر میں یا بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نشانی آنز ہے اب فراؤن ڈوب گیا دن مہینے سال سدیاں گزر گئیں بلکہ ہزاروں سال گزر گئے دائی تین ہزار سال گزر گئے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فراؤن کی لاش کہاں ہے کسی نے دیکھی بھی نہیں تھی لیکن قرآن بدستور کہہ رہا تھا کہ ہم تمہارے جسم کو بچا لیں گے اس پہ بڑی تان بھی کیا گیا قرآن کو مخالفت بھی کی گئی کہ یہ دیکھیں جی لیکن اٹھارہ سو چھہاسی میں فراؤن کی لاش برامت ہو گئی اور سائنس زانوں نے تحقیق کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ وہی فراؤن ہے جو پانی میں ڈوب کے مرا ہوا ہے بقیدہ یہ اس پہ لٹریچر ہے جو فرنچ سائنٹیسٹ نے بقیدہ اس کے اوپر اپنی ورڈکٹ دی کہ یہ وہی فراؤن ہے جو پانی میں ڈوب کے مرا ہوا ہے اب اس کا مطلب ہے کہ اٹھارہ سو چھہاسی سے آخر زمان شروع ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بلکہ وہ بہت ہی مشہور حدیث ہے حدیث جبریل ہم اس کو کہتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ جب تم یہ دیکھو کہ ننگے بدن اور ننگے پاؤں کالے اونٹ چڑھانے والے بڑی بڑی امارتیں بنانے میں آپ مقابلہ کریں تو سمجھ لینا کہ آخری وقت قریب ہے مجھے تو اس میں کسی قسم کا کوئی شاک نہیں کہ ہم آخر زمان میں جی رہے ہیں نشانیاں بہت ساری قیامت والی آگئی ہیں ہم آخر زمان میں جی رہے ہیں اب آخر زمان کا سب سے بڑا ٹیسٹ اور ٹرائل جو ہے وہ دجال ہے اور تقریبا ہنڈرڈ کے قریب حدیث ہمیں ایسی ملتی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال اور سورہ کحف کا ایک ریلیشن بتایا ہے بلکل سورہ کحف میں بہت ساری چابیاں ہیں جو کائنات کے تعلق کھولتی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی پوچھا گیا کہ دجال سے بچاؤ کی تدبیر کیا ہے تو انہوں نے کہا سورہ کحف پڑھو کبھی کہا پہلی دس آیات پڑھو کبھی کہا تین آیات پڑھو کبھی کہا پوری سورہ پڑھو کبھی کہا آخری دس آیات پڑھو مینی دیر بھائی کہ سورہ کحف کا اور دجال کا کوئی بہت بڑا تعلق ہے بلکل تو سورہ کحف کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے اس کی پہلی آیات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ تمام طریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کسی قسم کی کوئی قصر نہیں چھوڑی کتاب میں بلکل سیدھی تاکہ یہ ڈرائے ایک شدید قوت سے جو اس کی طرف سے آنے والی ہے یہ دجال کا ذکر ہے یہ اشارہ ویسے دجال کا قرآن میں ذکر نہیں ہے لیکن یہ اشارہ سورہ کحف جہاں شروع ہو رہی ہے وہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب میں نے اتاری جس میں کوئی قصر نہیں چھوڑی یہ سیدھی کتاب ہے تاکہ یہ ڈرائے ایک بہت بڑی قوت سے جو میری طرف سے آنے والی ہے اور لوگوں کو خوشخبری دے ان کو جو میرے ماننے والے ہیں میں ہی دیر بھائی کے دو گروپ ہوں گے ایک وہ جو دجال کو مان جائیں گے اور ایک وہ جو دجال کو ریزیسٹ کریں گے اور دجال اب ہے کیا اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ دجال ہے کیا تو میں نے جو حدیث جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ صرف مسلم اور بخاری کی میں نے لی ہیں تاکہ ہنڈرڈ پرسنٹ جن پہ کوئی شک نہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے تو ابتدائی تین دس آیات والی جو حدیث ہے وہ مسلم میں ہے ون ڈبل ایٹ تھری جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دجال سے بچنا چاہتے ہو تو ابتدائی تین یا دس آیات کی جو ہیں ان کو پڑا کرو اب پڑھنے سے مراد میں نے پہلے بات آپ کو کر دی کہ پڑھنے سے مراد اس کو سمجھنا ہے پہلی پھونگیں مارنے سے نہیں جائے گا دجال اور یہ نہیں کہ آپ نے پڑھ لیا اس کو سمجھنا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کہتے ہیں ایک شدید قوت آنے والی ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی چیز آنے والی ہے عبدالسلام صاحب یہی میرا سوال اب یہ ہے جیسے ابھی آپ بھی بات کر رہے تھے کہ دجال ہے کیا تو مختلف تعبیریں کی جاتی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں جی موجودہ نظام ایک دجالی نظام ہے کچھ لوگ کسی گیجٹ کو کنیکٹ کر دیتے ہیں کہ یہ دجال ہے کیونکہ وہ ایک آنکھ کے سمبل کی جبات ہوتی ہے تو اس طرح سے مختلف چیزوں کے ساتھ اس کو اسوسیٹ کیا جاتا ہے تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائیے سر بخاری کی 3057 نمبر حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام نبیوں نے اپنی امت کو دجال سے ڈرائیا ہے لیکن میں تمہیں ایک ایسی بات بتا رہا ہوں جو کسی نبی نے نہیں بتائی دجال کانا ہوگا اور جان لو کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے مینی دیر بھائی کے رب کا اور دجال کا بھی کوئی ریلیشن ہے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ جان لو کہ وہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال آ کے رب ہونے کا دعویٰ کرے گا نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی حدیث ہے 7365 جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک نوجوان ہوگا اس کے گنگریالے بال ہوں گے ایک آنکھ اس کی انگور کی طرح باہر نکلی ہوئی ہوگی اس کا جسم گھٹا ہوا باری ہیوی برکم جسم ہوگا کانگیں اس کی ٹیڑی ہوں گی اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک شخصیت ہے اتنی تفصیل سے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک شخصیت ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ شخصیت کسی سسٹم پہ آئے گی نا کوئی نہ کوئی چیز ایسی بنی ہوئی ہوگی جس کو آکے وہ ٹیک آور کرے گا تو میننگ دیر بھائی کہ دجال کے آنے سے پہلے اس کا ایک بہت بڑا سسٹم دنیا میں اسٹیبلش ہو چکا ہوگا